اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و لا قوة للمتقین و السلام علی سید الانبیائی و المرسلین مولای صلی و سلیم دائماً عبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہمی ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان صاحب زادہ احمد حسن اور میرے ساتھ ہیں محمود الحسن صدی کی آپ کو اسلام عرض کرتا ہے رمضان المبارک کی اس کمال اور خوبصورت ٹرانسمیشن میں یعنی اذکار رمضان میں ناظرین اکرام بڑا برکتوں و رحمتوں والا مہینہ الحمدللہ اپنی ابو تاب میں ہے اور دن با دن یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اس خوبصورت سے پروگرام میں ہم آپ کو خوبصورت سے مہمان یہاں پر بلاتے رہیں ان کی آپ سے ملاقات کرواتے رہیں تو آپ کے پاس ستگی صاحب تعرف کیا ہے بلکل بلکل ایسے سنا خان آج موجود ہیں جو محافل کی جان ہیں محافل نات میں ان کا بڑا کریکٹر ہے بڑی پذیر آئی ملتی ہے ان کو ان کا تعرف کروانے سے پہلے ایک شیر میں ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا کبھی نہ اب حق و باطل میں رابطہ ہوگا کبھی نہ حق و باطل میں رابطہ ہوگا محمدِ عربی درمیان سے گزرے ہیں آہا 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 ناظرین آج ہمارے پروگرام میں جو سنا خان حصہ لے رہے ہیں جن کو ہم نے دعوت دی ہے ان میں سب سے پہلے نات خان ہیں جناب میاں محمد شابان سلطانی صاحب اور جناب محمد بلال اکرم چشتی اور موزز مہمان جناب پیر محمد جعوید ساکی جو کسی تعرف کے مختاج نہیں ہیں محافل کی جان ہے اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں جی احمد بھائی جی ماشاءاللہ ساکی صاحب آج ہمارے اس خوبصورت سے عذکار رمضان پروگرام میں تشریف فرمائیں ساکی صاحب رمضان شریف کی مصروفیات کیسی چل رہی ہیں آپ کی جی الحمدللہ بہت اچھی ہے آج ایک مرتبہ پھر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت آپ نے جو عذکار رمضان کے نام سے سجائی ہے بزم اس میں ایک مرتبہ پھر موقع مل رہا ہے تو ہمارے لئے یہ بہت برکتوں کی اور ساتھوں کی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ تعلیم و تربیت کا جو آپ کا سلسلہ ہے جو بچے آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں وہ کیسا چل رہا ہے جی الحمدللہ بہت اچھا رمضان میں آپ کو پتا ہے تھوڑا سا ذرا شاڑول چینج ہوتا ہے کیونکہ رمضان المبارک کے حوالہ سے اس کے علاوہ بہت اچھا الحمدللہ احمد بھائی ان سے میں نے ایک question کرنا ہے جو ماشاءاللہ ان کے نام کے ساتھ پیر ہے ماشاءاللہ پیر اہمی تو نہیں لگتا یہ پیر بڑے خصوصیت والا ایک کیا کہتے ہیں وہ ایک خاص نام کے ساتھ جب اٹیاج کرتے ہیں لوگ تو وہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے تو پیر جعویز ساکی صاحب پہلے تو آپ سادہ جعویز ساکی تھے یہ ذرا سوئی سامنے کے جواب دیجئے بڑا دلچسپ سوال میں نے یہ اصل میں جب بندہ کسی کے کسی درویش فقیل کے لڑ لگ جاتا ہے ہاں اس کے آتھوں میں جب ہاتھ دیتا ہے جب کرم ہوتا ہے وجہ سے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں تو یہ نگاہ مرشد کا جو فیض ہے پھر یہ تقریباً دو ہزار تقریباً آٹھ ساتھ کی بات ہے تب مجھے میرے مرشد کریم نے خلافت سے نوازا یہ کرم ہوا پھر انہوں نے اجازت دی بقیدہ کہ آپ بھی سلسلہ جو صوفیہ اکرام کا ہوتا ہے تبلیغ کا وہ جائیں تبلیغ کریں لیکن آئی ٹھنک میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ ناک سے زیادہ محبت کرتے ہیں جی جی بہت زیادہ لکھتے بھی ہیں بہت اچھا وہ لکھتے بھی وہ ایسا کرم دیکھا نہیں اچھا ان کا کیا نام ہے ان کا شہزادہ محمد کمر جلیل قادری جنیدی آستان آلیا کوٹلی مبنان شریف ماشاء اللہ لکھتے بھی بہت اچھا ہے تو جناب جلدی سے ہمارے امان ہیں آپ سے پہلے میں جناب دعوت دوں گا پرورم اذکار رمضان میں جناب میاں محمد شوبان سلطانی صاحب تشریف لائیں گے اور کلام باہو سے ہم آغاز کریں گے جناب شابان سلطانی صاحب سبحان جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی 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 والے لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کے قریب ہیں ولی اللہ جو ہوتے ہیں اولیاء اکرام کے ساتھ جن کا شغف ہے جو ان کو قریب سے دیکھتے ہیں ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں یہ جو کلام ہیں بزرگان دین کے آمد بھائی یہ نسبت کا اس میں انثر بہت زیادہ ہے تو جو لوگ روحانیت سے دور ہیں خالی ہیں ان کے لیے میں بھی دعا کروں گا مجھے بھی روحانیت نصیب و بزرگان دین کی واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ بھی ایسی ہستی ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو موں سے بات کی ہے وہ اللہ نے فوراں پوری کی تو جناب ایسا ہے کہ یہ تو روحانیت کا ایک سیکوٹ علاق سے ہوتا ہے لیکن میں بیج میں اس کو شامل کیا ہے اگلی سنا خان ہمارے پاس کون ہے ہمارے پاس بڑا خوبصورت پڑھنے والے سنا خان ہیں بلال اکرم میں ان سے گزارش کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت سا حدیہ عقیدت پیش کریں ماشاءاللہ جی جی بسم اللہ موسیقی 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 بسانی کنیے موسیقی 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 آفیر بدبت پیلو تاانے کے لیے ہے پیلو تاانے کے لیے ہے آفیر بدبت 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 پیلو تاانے کے لیے ہے سر پر جبنا نہیں آیا سر پر جبنا نہیں آیا کہتت سے سر پر جولا نہیں آیا کہتت سے سر پر جولا نہیں آیا آفیر بدبت پیلو تاانے کے لیے ہے آفیر بدبت پیلو تاانے کے لیے ہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداد سے جناب بلال اکرم چشتی صاحب حضور علیہ السلام کی نات ہمیں سنا رہے تھے ناظرین اکرام یہاں پہ لینا ہے ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا جی ویلکم بیک ناظرین ہم حاضر ہو گئے ہیں اور مہمان ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں جوید ساکی صاحب آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہوئے ہیں جوید ساکی صاحب ماشاءاللہ آپ کا پڑھانے کے ساتھ ایک تعلق ہے کتنے شاگرد ہیں جنہیں آپ نے ماشاءاللہ اس روحانی علم کے ساتھ ان کو وابستہ کیا ہے جی الحمدللہ اس وقت تو کافی ہے ماشاءاللہ اور کچھ دوسرے شہروں میں بھی ہیں یہ بس کرم کی بات ہوتی ہے آن لائن بھی پڑھاتے ہیں میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا جی وہ جیسے آج کل فیس بک پہ وہ آپ کے پاس تو نہیں آ سکتے آپ جا سکتے ہیں اللہ نے فیس بک اور بٹس ایپ کے ذریعے ماشاءاللہ آپ کے علم میں مزید مستہیں دے ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنائیں گے جی میں ایک کلام ہے بڑا خوبصورت وہ پیش کرتا ہوں جی میں ایک لیں ہوسی طرف ہوسی طرف ہوسی طرف ملتا سسل کا اوالا رکھ دی ملتا سسل کا اوالا رکھ دی ملتا سسل کا اوالا رکھ دی موسیقی 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 ماشاءاللہ ساکی صاحب نے بڑا خوبصورت پڑا جی جی میں ایک بات کرنا چاہوں گا ان کے پرفارمنٹس جو انہوں کی ہے ناشتی پڑی ہے ماشاءاللہ جو آپ نے نئی نئی کیا ہے اس میں ایک نئی کام تھا موسیقی 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 ہے جی. تو ایک نئی کام. رمضان میں نئی نہیں دورا زیادہ ہوتا نا کھانے سے نئی پینے دی لیے ایکixo جمجھے پتا چلے گی پھٹا پوڑوں سے لی. کہاں بات ہے. جی بات کہاں مینکی ہے. سمو سے صدیقی صاحب ادر ڈیلی ادر بات ہو رہی ہے. دیکھر ہمارے پروڑے اور سمو سے ان کی اجازت ہم نے دے دیا کہ گلہ نہیں خراب ہوگا. خاص طور پہ رمضان والمبارک کے مہین ہیں جی جی رمضان کی برکت کی وجہ سے تو عید کے بعد انشاءاللہ گلہ خراب شروع ہو جائے رمضان کی برکت ہے یہ یہ سنجیدگی والا جملہ ہے جناب ہم نے امنات لینی ہے جو نیکسٹ مہمان موجود ہے محمد عرسان قادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت سعادیہ عقیدت پیش کریں جی بسم اللہ کیجئے ماشاءاللہ زندگیہ زندگیہ دعینا میری زہدی 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 ملک بڑی موسیقی 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 کہ میں اپنے آج زندگی یا دل دینا میں ہو جاری ساری پچھے پر پر پچھے چھوڑا جا 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 چھوڑا دس سے کم آئے کہ میں اپنے آج زندگی یا دل 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 دلس موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ موسیقی 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 کہ یہ پروگرام اتنا اچھا جا رہا ہے اس کے کمنٹس ہیں میں تو ان کی معایت میں دیوٹی دے رہا ہوں تو اسلام صاحب بڑا اچھا پڑا اس میں جو آپ نے گرہ بندی کا جو ایک ٹچ دیا وہ کم لوگ اس طرف جا رہے ہیں سیدھا سیدھا پڑھنے والے میری جیسے لیکن کیا بات ہے بڑی اٹریکشن تھی جی اور گرہ بندی بھی خوب اس کے ساتھ مکس آیا محمد شمروز قادری ہمارے درمیان موجود ہیں آپ حضور علیہ السلام کی پیاری سینات پاک سنائیں بسم اللہ این محمد شمروز قادری ہو محمد شمروز قادری حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور جانتے ہیں کام ہے شیئے محمد اللہ حضور جانتے ہیں کام ہے شیئے محمد اللہ حضور جانتے ہیں کام ہے شیئے محمد اللہ کام ہے شیئے محمد اللہ کہیں ہی سے پڑھو تو دون پڑھے ہر ایک دولا کا چھلہ جان 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 ہر ایک دولا کا چھلہ حضور جان 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 کہیں خلدت میں سر ور ور نبی کے دیوانے کہیں خلدت میں سر ور نبی کے دیوانے زرالہ ایک دولا کا چھلہ حضور جان 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 ایک دن زرالہ ایک دولا پڑھو توہ meeting سر ور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بڑے خوبصورت انداز میں ناتے پاک پڑی ہے سلیقی صاحب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بھی انہیں کچھ سنائے یہ مائک دیں سلیقی صاحب کو آج وہ اشار میں نے پڑھنے ہے جو بچے بچے کو یاد ہے سبحاناللہ سبحانہ آیا پڑی ہے مری کا کامل پر جو جید ہے مری ساکھا آیا موسیقی 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 کیا بات ہے کیا بات ہے صدیقی صاحب ہمارے ناظرین نے آج یہ پہلی مرتبہ صدیقی صاحب کا یہ انداز دیکھا ہے اور آخر پہ جو آیا وہ بھی کمار ہے ماشاءاللہ دیدھم بھی اور کلاسیک کمار ناظرین اکرام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس انتظار میں ہم بھی رہیں گے کہ آپ ہمارے آنے والے پروگرام کا انتظار کریں گے اپنی فرمایشیں جیسے آپ کمنٹس میں ہمیں دیتے رہتے ہیں صدیقی صاحب کے لیے میرے لیے اور دوستوں کے لیے ایسے ہی کمنٹس میں اپنی فرمایشیں دیتے رہیں انشاءاللہ آئندہ نئے پروگرام نئے مہمانوں کے ساتھ میں آپ کا مذبان صاحب زادہ احمد حسن اور اور محمود حسن صدیقی ہم دونوں کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ